موسیقی آدھاب ناظرین پیشیں اس وقت کی خاص خاص خبریں آج سے پارلیمنٹ کا بجٹ اجلاس شروع ہو رہا ہے جو گیارہ فروری تک چلے گا وزیراعظم نریند رمودی نے کہا کہ مرکزی حکومت پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس میں تمام امور پر بحث کے لئے تیار ہے آج شروع ہونے والے بجٹ اجلاس کی موقع پر طلب کی گئی کل جماعتی میٹنگ سے وزیراعظم نے خطاب کیا وزیراعظم نے ان مشوروں کا بھی خیر مقدم کیا جن میں کہا گیا تھا کہ اس اجلاس میں ملک میں اقتصادی صورتحال پر توجہ دی جانی چاہیے لوگ سوائے سپیکر اوم بیڑا نے بھی کل جماعتی میٹنگ طلب کی اور پارلیمان کی خوش اسلوک کاروائی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں سے حمایت کی اپیل کی راج سبا کے چیئر میں نے میں کیا نائیڈو آج ایک کل جماعتی میٹنگ کا انعقاد کریں گے حکومت کے ذریعے طلب کی گئی کل جماعتی میٹنگ میں وزیراعظم نرین رمودی وزیرا دفاع راجناس سنگھ پارلیمانی امور کی وزیر پرلا جوشی اور کانگریس ٹی ایم سی سمیت مختلف پارٹیوں کے لیڈروں نے شرکت کی وزیر داخلہ عمد شاہ نے دہلی پولس کمیشنر عمول پٹنائک کو دہلی کے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے نزدیک مظاہرین پر گولی چلانے والے شخص کے خلاف سخت کاروائی کے ہدایت دی ہے عمد شاہ نے کہا کہ اس معاملے کی جانچ دہلی پولس کے خصوصی کمیشنر پروین رنجن کریں گے وزیر داخلہ نے کہا کہ مرکزی حکومت اس طرح کے واقعے کو برداشت نہیں کرے گی اور کسی بھی قصروار کو بخشا نہیں جائے گا دلی اسیملی انتخابات میں اب کچھ ہی دن باقی ہیں اور قومی رائدھانی میں انتخابی سرگرمیاں پورے عروج پر ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے امیدوار اور لیڈر ووٹروں کو اپنے حق میں کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں ستر اکنی دلی اسیملی کے لیے پولنگ آٹھ فروری کو ہوگی جبکہ ووٹوں کی گنتی گیارہ فروری کو ہوگی دلی اسیملی انتخابات پر بی جے پی آج اپنا سنگ کلپ پترے چاری کرے گی مرکزی وزیر داخلہ اور بی جے پی کے سابق صدر عامد شاہ نے دلی کے کئی علاقوں میں ریلیاں کی اور کیج ریوال حکومت پر نکتہ چھینی کی عامد شاہ نے کیج ریوال پر جھوٹے وعدے کرنے کے الزمات آئیت کیے وہیں عام آدمی پارٹی کی طرف سے دلی کے وزیر عالی اروند کیج ریوال نے انتخابی تشیر کی کمان اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے انہوں نے کل کئی حلقوں میں روڈ شو کیا کیج ریوال نے کہا کہ انہوں نے گزشتہ پانچ ورزوں میں وقت کام کیا ہے لیکن مخالفین ان کی ذاتیات پر حملہ کر رہے ہیں کانگریس پارٹی بھی انتخابی تشیر میں مصروف ہے پارٹی کے لیڈر روڈ شو اور نکڑ میٹنگ کر رہے ہیں اتر پردیش میں فاروق آباز علی کے محمد آباد میں واقع کٹھریہ گاؤں میں بچوں کو یرقمال بنانے والے صبحاش باتھم کو یوپی پولس اور ایٹی ایس کی ٹیم نے دیر شب مار گرائیا اور سبھی بچوں کو باحفاظت گھر سے نکال لیا گیا عمور داخلہ کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری عمینیش عوستی نے بتایا کہ سبھی بچوں کو محفوظ باہر نکال لیا گیا ہے اور بچوں کو یرقمال بنانے والے کو خلاق کر دیا گیا ہے قابل ذکرہ ہے کہ جمعیرات کی شام کو ایک شخص نے سالگرہ منانے کے بحانے تقریباً 23 بچوں کو اپنے گھر میں بلا کر یرقمال بنا لیا تھا اس معاملے پر وزیراعلا یوگی آدھتنات نے آلہ پولس حکام کے ساتھ میٹنگ کے بعد انہیں جائے وقعو پر رہنے کی ہدایت دی تھی اور چین میں خطرنا کرونا وائرس کا قہر اس قدر بڑھتا جا رہا ہے کہ اس سے مرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ جاری ہے کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد اب بڑھ کر 213 ہو گئی ہے چین سمیت دنیا میں کرونا وائرس کا قہر برپا ہے اور اب تک 9720 معاملات چین میں سامنے آئے ہیں جہاں سے یہ وائرس پھیلا ہے غیر ممالک میں 100 معاملات سامنے آئے ہیں متعدد ممالک نے اپنے شہریوں سے وہاں نہیں جانے کی صلحہ دی ہے جبکہ کئی ممالک نے وہاں سے آنے والے لوگوں پر پابندی آئیت کر دی ہے روس نے چین کے ساتھ متصل اپنی مشرقی سرحت کو بھی بند کر دیا ہے کرونا وائرس کے متواتر معاملات سامنے آنے کے بعد عالمی صحیحت تنظیم یعنی WHO نے اہم قدم اٹھایا ہے عالمی صحیحت تنظیم نے چین کے کرونا وائرس کو برنل اقوامی امرجنسی قرار دیا ہے WHO کی برنل اقوامی صحیحت زابطہ امرجنسی کمیٹی کی میٹنگ میں اس پر فیصلہ کیا گیا عقوی متحدہ کی صحیحت کی ڈیریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈرز ایڈینیم نے ٹوئٹ کر کے بتایا کہ میں کرونا وائرس کو برنل اقوامی تشویش مانتے ہوئے برنل اقوامی صحیحت امرجنسی کا اعلان کرتا ہوں بھارت اور نیوزلین کی درمیان پانچ میں چکی ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل سیریز کا چوتھا مقابلہ آج ویلنگٹن میں ہوگا ٹیم انڈیا سیریز کے پہلے تین میٹ جیت کر پہلے ہی سیریز اپنے نام کر چکی ہے تو ناظرین اس وقت کی خاص خاص خبروں میں فیلحا لیتا ہی اجازت دیں موسیقی